اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی دلچسپ کاروائی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس بلایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی سربراہی کر رہے تھے اور دو اور ججس اسلامباد ہائی کورٹ کے ججس تھے چیف جسٹس تھے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس کاروائی میں بسکلی جسٹس عمر اطابندیال جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کے ساس کو نوٹس جاری کر دیا گیا یہ معمولی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس سے قبل یہ لڑائی جو ہے آپ کو نظر آ رہی تھی دونوں ججس کے درمیان خطو خطابت سے لیکن اب بات جو ہے وہ نوٹس جاری کرنے تک آن پہنچی ہے کہ ایک دوسرے کے جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پورا ایک ریفرنس چلا تھا پوری فل کورٹ بیٹھی تھی اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے جسٹس عمر اطابندیال کے گھر والوں کی جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں تو آپ وقت کی ستم زریفی دیکھیں کہ کس طرح سے پلٹا کھایا ہے دوسری چیز جو اس امپورٹنٹ معاملے میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس تمام جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کی کاروائی پبلک کرنے کا کا ہے اٹرنی جنرل سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو اٹرنی جنرل نے بتایا کہ کچھ حساس نویت کے جو معاملات ہوں گے ان کو ہم پبلک نہیں کریں گے البتہ باقی تمام چیزیں آپ پبلک کر سکتے ہیں تو اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیز ہیں انہوں نے اس کی اجازت دی دی حکم نامہ کیا جاری کیا گیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو تمام فریقین کو نوٹس کر دیا گیا ہے دوسرا ستائیس مائی کو بھی دوبارہ سامات کے لیے ہفتے کے روز رکھ لیا گیا ہے تیسرا جو ہے جو اجلاس ہے اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آپ کسی کے گھر بھی نوٹس دیں گے تو اس کو آپ میک شور کریں گے کہ وہ نوٹس اس تک پہنچا یا آپ اس کی تصویر ہمیں فارورڈ کریں گے یا پھر جو ہے اس کے دستخط لیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اس کاروائی کے لیے انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوگا وہ ملزم نہیں ہے اور اس سے ایک عزتدار سلوک کیا جائے اس کو احترام کے ساتھ ڈیل کیا جائے اب یہاں پہ معاملہ یہ تو تھی عدالتی کاروائی اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کہاں پہ یہاں پہ پھر سکتا ہے وہ معاملہ پھر سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست آئی ہے جس میں کہا ہے کہ چیف جسس کی چونکہ منظوری نہیں لی گی جوڈیشل کمیشن بناتے ہوئے اس وجہ سے اس جوڈیشل کمیشن کو اس پر حکم امتنا دے دیا جائے اس کو سٹے آرڈر دے دیا جائے آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی جو قانون سازی کی گئی تھی اس پر چیف جسس نے سٹے دے دیا آٹ جیجس بٹھا کے اب ہو سکتا ہے چیف جسس اس پر ایک بینچ بنائے اور اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیا جائے اس سے پہلے جو پریسیڈنٹ ہے میں آپ کو ان کی اگزیمپل دے دیتا ہوں کسی بھی ادارے کے سربراہ کا منظوری ضروری ہوتی ہے اگر اس کے ادارے کے ججس کو کسی بھی جوڈیشل کمیشن یا کسی بھی کمیشن میں یوز کرنا ہو مشرف کیس میں ایسی ججمنٹ آ چکی ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر حکم دیا گیا کہ چیف جسس کی منظوری کے بعد کوئی جج تائنات کیا جائے گا دوسری چیز جسس مقبول باکر نے ریمارکس دیئے تھے کہ ججس کی سرویلنس کے معاملے پر منتخب حکومت گھر چلی گئی تھی تو اب جسس قاضی فائزی صاحب اور جسس عمر عطا بندیال کی جو سرویلنس کی گئی تھی اس معاملے کی تحقیقات کریں گے کہ ان کی ساس نے جو کال کی تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ جسس قاضی فائزی صاحب کے کیس میں جسس مقبول باکر نے یہ ریمارکس دیئے تھے تیسری ایمپورٹنٹ چیز جو اس میں تیسرا نکتہ ہے وہ بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ اس وجہ سے ہے جو جسس آسف صحیح خوز ہے ان کی جانب سے ایک ججمنٹ آئی تھی اس میں پندرہ پوائنٹس تھے اور اس ججمنٹ میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی آڈیو اور ویڈیو ٹیپ وہ کا ایڈمیسیبل ایڈنس ہوگی ایڈمیسیبل ایڈنس ہوتا ہے کہ عدالت کو کب قابلے قبول ہوگی اور اس پر کاروائی ہوگی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ آڈیو اور ویڈیو کے حوالے سے کوئی کاروائی چاہتا ہو وہ اس شخص کو ساتھ لے کے آئے گا جس نے وہ آڈیو اور ویڈیو بنائی ہوئی تو کیا جسٹس عمر عطا بندیال کی جو آڈیو ٹیپ ہوئی ہے تو اس میں کیا ان شخص کو لائے جائے گا جس نے ان کی ٹیپ کی ہے جس نے ان کی آڈیو ریلیس کی ہے اور وہ عدالت میں آکے بیان دے گا کیونکہ قانونی شہادت تو یہی کہتا ہے تو یہ تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اس تمام کیس میں دیکھتے ہیں طریقہ انصاف کی درخواست پر چیپ جسٹس اس میں حکمیں انتناہ دیتے ہیں بہرحال یہ بڑا انپریسیڈنٹڈٹ ہے کہ ایک سیٹنگ چیپ جسٹس کی فیملی کو نوٹس ہو گیا ہے اور وہ بھی ان کے برادر جج کی جانب سے موسیقی